ماروی سرمد کچھ ہی گھنٹوں کی تھی تو اپنے پھپڑے پھار کے رویا کرتی تھی میرے ٹین ٹین سے تنگ آئے ہوئے میرے گھر والے میرے گھر کا ایک ایک بندہ آ کر میرے مو پر مجھے غصے سے کہا کرتا تھا کہ مروی مروی چپوی ہو بس یہ مروی مروی کب مروی میں بدل گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس لیے آج جب بھی کوئی مجھے مروی کہہ کے بلاتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے اگلا یہ کہہ رہا ہے کہ مروی بس پھر میرا میٹر ایسا آؤٹ ہوتا ہے کہ پھر چاہے آگے کوئی بھی ہو میں اس پر کھلے سانڈ کی طرح چڑ جاتی ہوں دیئر ڈائری میں اتنی بری تو نہیں ہوں بس مجھے آج تک کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ملا لوگ کہتے ہیں کہ مجھے باہر سے فنڈنگ آتی ہے لیکن دیئر ڈائری تم ہی بتاؤ میری شکل کیا ہے ایسی مجھے تو کوئی اپنا بخار تک نہ دے تو فنڈنگ اور پیسے تو بہت دور کی بات ہے میں اتنی مظلوم ہوں کہ اس دن گھنگریالے بالوں والے کرلے نے مجھے ٹی وی پر گالیاں دی تو سب نے اس ہی کو سپورٹ کیا اور اب اتنی دیر خاموش رہنے کے بعد اگر میں نے کوئی ایک جوک ٹویٹ کر دیا تو اس میں بھی سب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اب ان کو کون سمجھائے مجھے ٹویٹر یوز کرنا نہیں آتا یہ والا جوک تو مجھے وٹسیپ پر میرے بڑے تاؤں نے بھیجا تھا میں اس جوک کو فورٹ کرنے لگی تھی پتہ نہیں کیسے وہ ٹویٹر پہ چلا گیا اور جب میں اس ٹویٹ کو ٹیلیٹ کرنے لگی تو پی ٹی سیر والے کتوں نے میرا انٹرنیٹ ہی بند کر دیا میں نے پھر ان کو کال کی اور پوچھا کہ انٹرنیٹ کیوں نہیں دے رہے تو آگے سے مجھے خلیل و رحمان کی آواز آئی کہ میرا نیٹ میری مرضی یہ سب لوگ آخر میرے خلاف کیوں ہیں کیا میں اتنی بری ہوں ڈیر ڈائری لوگ کہتے ہیں میں منٹل ہوں تو کیا منٹل ہونا میرا قصور ہے جس کو پوری دنیا مر وی مر وی کی پتوائیں دیتی ہو وہ لوگوں کو چین سے کیسے رہنے دے سکتی ہے ابھی میں چلتی ہوں ڈیر ڈائری اپر لپس کی تھریڈنگ کروانی ہے ورنہ مونچوں میں میں خلیل کا بڑا بھائی لگتی ہوں اور اس آدمی سے میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی پھر ملتے ہیں ڈیر ڈائری